نورٹ کوریا نے رویوار کو بھی دو ملسٹنگ میزائلیں داگ دی ہیں اس وقت کی بڑی خبر میزائل ٹیسٹ پر نورٹ کوریا نے دیا لوجک ویشوالز کے ساتھ یو ایس کی دھمکیوں کے بیچ سیلف ڈیفنس میں ٹیسٹ کیا گیا ہے میزائل لانچ سامان نے اور پلانڈ سیلف ڈیفنس امریکی خطرے کے بیچ دیش کی سرکشہ ضروری ہے سیدھے آئیے گوپرو گرافکس پر آباد اس کے بعد صرف اس خبر اور ویشوالز کے ساتھ میں آشیش یہ بات چلوں گا کم کا میزائل ٹیسٹ دنیا میں بڑی تھریٹ اتر کوریا نے رویوار کو بھی دو شاٹ رینج بلسٹنگ میزائلیں داگی ہیں پچھلے تیرہ دنوں میں اتر کوریا نے ساتھ سے آٹھ میزائلیں فائر کی ہیں امریکی دھمکیوں کی بیچ میزائل ٹیسٹ کو جسٹیفائی کیا ہے اتر کوریا نے میزائل ٹیسٹ کو سیلف ڈیفنس قرار دیا ہے انٹرنیشنل سیویل اوییشن اوگنیزیشن کا میزیوز کر رہا ہے یو ایس نورٹ کوریا نے کہا میں سیدھے چلوں گا آشیش یہ جو ہے نورٹ کوریا کم اب بار بار میں ایک ہی سوال پوچھوں گا تو عجیب سا لگے گا لیکن کم کتنا بڑا ایک element of surprise امریکہ اور ساؤت کوریا کے لانے والے ہیں یہاں پر شوٹ زکھائی ہے بریز جو کی جنرلی فیکٹرین نہیں کیا جاتا ہے امریکہ اور سپیسیفکلی نیٹر دوارہ یہ کبھی بھی وہ surprise element کے طور پر آ سکتے ہیں نیوسنس ویلو کریٹ کر سکتے ہیں جو کی آپ strategic level پر اگر وارفیر پلان کر رہے ہو سپیسیفکلی ویس کی طرف سے جپین کی طرف سے ساؤت کوریا کی طرف سے آسٹریلیا کی طرف سے تو آپ شاید اسے فیکٹرین نہ کر پائیں کیونکہ یہ خود ہی اتنے زیادہ unpredictable ہے سات مسائلیں دو ہفتوں میں بلیسٹک مسائلز اور یہ جس کچھ منٹوں بعد جب جپین ساؤت کوریا اور امریکہ کی ایک ٹرانگلر نیول ایکسرسائز ختم ہوئی تو ایک سینڈ آف ٹائپ سے گفت سے دیا گیا گوڈ بائی ٹائپ سے تو یہ انپردیٹی بلیٹی یہ امریکہ جپین ساؤت کوریا ایکسپیٹ کر رہے تھے جب ہم ایکسرسائز کر رہے ہو تب کچھ آئے وہ ریپ اپ کر کے جا رہے ہیں تو انہوں نے گوڈ بائی کا بلیسٹک مسائل کر دیا